نورپور میں بس حادثے کے بعد بچوں کی انمول جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے سکول بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح وینوں اور بسوں میں ٹھونس ٹھونس کر سکول لایا جاتا ہے اگر کوئی قصر رہ جاتی ہے تو بینہ کسی ڈر کے سکولی بچوں کو بس کی چھت تک پر بھی بٹھا دیا جاتا ہے بسوں اور وینس میں اتنی اوورلوڈنگ ہو رہی ہے لیکن سولن جلا پرشاشن شکتی کے نام پر کچھ واہنوں کے چلان کاٹ کر ہی اتشری کر لیتا ہے ہمارچل میں ہوئی بہوک واہن گھٹنائیں اس بات کی شاکشییں کی جادہ تار واہن درگٹنائیں اوورلوڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سرکاری تنتر نے ان درگٹناؤں سے آج تک کوئی سبق نہیں لیا ہے اور نہ ہی کوئی سخت قدم اٹھائے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارچل میں درگٹناؤں پر آج تک کوئی انکش نہیں لگ پایا جس کا خامیاجہ لوگوں کو اپنی جان دے کر چکانا پڑتا ہے نورپور حادثے کے بعد سولن کے آرٹیو نرندر چوہن بھی حرکت میں دکھے انہوں نے سکولی بچوں کو نیموں کو تاک پر رکھ کر دھو رہے گاڑیوں پر سخت کاروائی کے نام پر چلان کاٹے انہوں نے بتایا کہ قریباً تیس وین اور دس بسوں کا جب ندکشن کیا گئے تو قریب سبھی بسوں اور سکولوں کے ودیارتیوں کو لے جاتی وینس میں اوورلوڈنگ پائی گئی اور کوئی بھی یاتا یات نیموں کی پاننا نہیں کر رہا تھا انہوں نے بتایا کہ سبھی گاڑیوں اور بسوں کے چالکوں پر سخت کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ ابھیان بھوشی میں بھی یوں ہی جاری رہے گا اور بچوں کے جیون سے کسی بھی پرکار سے کسی کو کھے لے نہیں دیا جائے گا جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ جو پرائیویٹ ٹیکسی آئیں اس میں جن کی سیٹنگ کیپیسٹی چھے بچوں کی ہے وہ آٹھ آٹھ بچے لے کے چل رہے ہیں دس دس بچے لے کے چل رہے ہیں تو ان کے سب کے جو ہے چلان کاٹے گئے ہیں آج اور ان کے اوپر بھاری بھرکم جرمانہ کیا جائے گا تاکہ بھوشیے میں کوئی نیموں کی اوہلنا نہ ہو سکول بس آپ نے گروکل انٹرنیشنل پبلک سکول کی ایک سکول بس آپ نے جیسے ابھی دیکھا اس میں کیپیسٹی سے زیادہ اور لوڈیڈ بچے بٹھائے ہوئے تھے تو ان کے اوپر بھاری بھرکم جرمانہ کیا جائے تھا تاکہ انشور کی آزاز کے کہ بھوشیے میں کسی بھی پرکار کے نیموں کی اوہلنا نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ بھی یہ محیم جاری رہے گی ہم سمیہ سمیہ پر چیکنگ کرتے رہیں گے تاکہ سب کو یہ لگے جو یہ نیموں کی اوہلنا کرتے ہیں ان کو لگے کہ اگر انہوں نے دوبارہ سے نیموں کی اوہلنا کی تو ہم ان کے اوپر اور زیادہ فائن کریں گے یا ان کا ویکل جو ہے ہم جبت کرتے ہیں گوڑ تلب ہے کہ اگر پکڑی گئی سبھی گاڑیوں میں اور لوڈنگ پائی گئی تو یہاں پر یہ پرشن اٹھتا ہے کہ یہ گاڑیاں شہر میں کس طرح سے چل رہی تھیں جبکہ شہر میں جگہ جگہ پر یاتایات پولیس تنات ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یاتایات پولیس بھی اپنی جمداری ٹھیک سے نہیں نبھا رہی ہے